اسلام علیکم فرنڈز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پیڈی کبوتر کے بارے میں بتاؤں گا دوستو اگر آپ کبوتر کا شکر رکھتے ہیں تو آپ اس بریٹ کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے یہ بریٹ پاکستان کے ایک شہر قصور سے تیار ہوئی استاد مستری مرہوم دین محمد کے گھر 1964 میں اس کی بنیاد بنی استاد دین محمد کافی مقابلے بازی کرتے تھے وہ اپنے علاقے میں ایک اور مشہور استاد سے مقابلہ کر سیتے ہیں ان کا نام تھا استاد کریم بکش ان سے تقریباً تین بار ہار چکے تھے تو ان کو بڑا سٹریس لگا بھی ہے کونسی ایسی کبوتری ہیں جو میری مجھے بار بار ہرا رہی ہے وہ اس بات سے بڑے اپسٹ تھے کیونکہ بہت بڑے استاد تھے اور بہت ہیوی ہیوی کبوتروں نے رکھے ہوئے تھے ان کے لئے بہت شرمناگ بات تھی کیونکہ تین بار 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 ہار چکے تھے کیونکہ ان کے پاس بہت ہیوی ہیوی کبوتر موجود تھے اور نامی گرامی تھے اسی طرح انہوں نے جس کبوتری سے بار بار ہار چکے تھے تو وہ کسی قیمت پر بھی حاصل کرنے چاہتے تھے ایک دین مستاد کے دین محمد کے چھوٹے بھائی کیت میں جا رہے تھے وہی کبوتری انہیں وہاں نظر آئی انہوں نے وہاں سے وہ کبوتری پکڑی اپنے بھائی پر پاس لے گئے وہ کبوتری جون سیری تھی انہوں نے پھر اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا اور اس کا بریڈ کرنے کی کوشش کی اس سے مختلف کبوتر اور میل کے ساتھ کراس کروا کے بریڈ کروای مگر انہیں وہ چیز نہ ملی وہ جو چاہتے تھے پھر ایک دین مستردین کو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میرے پاس رامپوری میل پڑھا اس کے ساتھ کراس کریں پھر انہوں نے رامپوری کی ساتھ وہ جون سیری کبوتری کا کراس کروایا تو ان کے بعد اس کراس کی ویعہ سے بہت نایاب بریڈ وجود میں آئی جس کا نام تھا ٹیڈی تو یہ ٹیڈی اس لئے تھا کیونکہ مستردین محمد کے چھوٹے بھائی رشید شیدہ ٹیڈی نے یہ کبوتری پکڑ کے لائے تھے اس ویعہ سے ان کا نام انہوں نے ٹیڈی رکھا پھر انہوں نے اپنے اس جون سیری اور رامپوری بریڈ جو ان کراس سے بریڈ بچے پیدا ہوئے ان کو انہوں نے اڑایا تو وہ باقی کبوتر دوپیر کو اترتے تھے اور یہ ان کے بچے تقریباً شام چار پانچ بجے اترتے تھے پھر ان کے ساتھ انہوں نے بازی لگائی اور ماشاءاللہ سے وہ جیتی ہے آج گر پاکستان انڈیا میں یہ چار پانچ ناموں سے جانے جاتے ہیں ٹیڈی کبوتر وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کون کون سی بریڈا پاکستان میں اور انڈیا میں کس نام سے زیادہ ٹیڈی کبوتر مشہور ہیں سب سے پہلے بیار نمبر پہ آتے ہیں میاں نظیر والے ٹیڈی کبوتر مستری دیر محمد نے اپنے دوست میاں نظیر کو کچھ کبوتر ٹیڈی کبوتر اٹھا کے دیا انہوں نے بریڈ کروائی اور وہی پیور دیر محمد مستری دیر محمد والے کبوتر مستری مزیر صاحب کے پاس تھے اس لئے ان کو پہلے نمبر پہ مان جاتے ہیں دوسرے نمبر پہ جانے جاتے ہیں مہر والے ٹیڈی کبوتر انہوں نے کچھ کبوتر خدیدے تھے مستری میاں نظیر صاحب سے انہوں نے پھر بریڈ کروائی اور یہ کبوتر بھی پیور جانے جاتے ہیں چودری سرکھی والے ٹیڈی کبوتر انہوں نے کچھ تھوڑا بہت چین کیا ان کے ٹیڈی کبوتروں میں اور کچھ اور امپروو کرنے کی پوشش کی یہ تیسے نمبر پہ اس کے بعد سب سے لاسٹ میں ہے سیٹھ والے ٹیڈی کبوتر یہ بھی سیم چودری دین مستری دین محمد صاحب سے کی والے کبوتر ہوتے ہیں پہ انہوں نے کچھ امپروومنٹ کی اور یہ وہ سیٹھ والے کبوتر کے نام سے جان جاتے ہیں آج گر مارکیڈ میں زیادہ سیٹھ والے جو سیٹھ اور چودری سکھی کے کبوتر زیادہ پائے جاتے ہیں دوستو اگر آپ نے آپ بھی اس کا شوق رکھتے ہیں تو آپ کو ٹیڈی کبوتر ضرور رکھنے چاہیے ایسی اور زیادہ انفارمیشن انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ ویڈیو اچھے لگے لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا اب اگرلی ویڈیو کے لیے میں اور سپرائزنگ چیز آپ کے لیے لے کے ہوں گا اللہ حافظ موسیقی